موڈی جی نے اپنے دیش کو ادبودھن جو دیا ہے لال کلے کی پراشیر سے اس میں اگلے پچیس سال کے لیے کچھ کامنائے کی ہیں اور ایک لکف سیٹ کیا ہے اور اسی لیے اس کو پنچ سنکلپ نام دیا ہے اب لگتا ہے یعنی موڈی جی کے بھاشن پر لوگوں نے دھیان دیا تو نشط روح سے بھارت پناہ وشو گروہ بنے گا وہیں موڈی جی نے اپنے بھاشن میں پریوارواد اور بھرشتہ چار کا جکر کیا ہے جس کے بعد ایسے لوگوں میں بوکلات ہو گئی ہے پیدا جو ابھی تک دیش کی آجادی کے بعد سے پریوارواد کے نام پر دیش کو لوٹ خسوٹ رہے تھے اور دیش کی سمیدانک سنستاؤں پر پریوار کے لوگوں کو ہی بٹھا کر ایک طرح سے کہیں تو قبضہ ان لوگوں نے کیا ہوا تھا موڈی جی نے اپنے ادبودن میں جو باتیں بولی ہیں بلکل اس پشت طور پر انہوں نے بتا دیا ہے کہ پریوارواد کے قارن جو دیش کو نقصان ہوا ہے جو دیش کے ساتھ لوٹ خسوٹ ہوئی ہے جو برشتہ چار ہوا ہے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا جنہوں نے دیش کو لوٹا ہے انہیں وہ لوٹانا پڑے گا بینہ نام لیے انہوں نے ان لوگوں پر یہ نشانہ سادہ ہے جنہوں نے دیش کی آجادی کے بعد سے اس آجادی کا ناجائد لاب اٹھایا دیش کی جنتہ کو آپس میں بانٹا جاتی اور دھرم کے آدھار پر بانٹ کر انہوں نے ستہ حاصل کی اور اس طرح سے وہ ستہ حاصل کر کے اپنے کھجانے بھرتے رہے ہم نے دیکھا کس طرح سے ایک پریوارباد کے نام پر کونگریس ابھی حال ہی میں اس کی جانت شروع ہوئی ہے کہ پانچ ہزار کروڑ روپے کی پروپرٹی دیش میں دیش میں سماج سیوہ کے نام پر اکھٹی کی سرکاری سستے جمین جمینے لی اور اس کے بعد اس کو نام کر لیا ایک پریوار نے اپنے نام یہ بات الگ ہے کہ وہ کونگریس اس کو بدلے کی بھاونہ بتا کر کچھ لوگوں کو ابھی بھی سڑکوں پہ اتارنے میں کامیاب رہی لوگوں کی سوچ ہے ایک پریوار کے پیچھے کھڑے ہیں وہ دیش کے بارے میں جو لوگ نہیں چنتن کرتے ہیں یا یوں کہیں جو اپنے نجی سوار تھو کہ چلتے ایسے لوگوں کو پیچھے کھڑے ہیں وہ لوگ جرور سڑکوں پہ اتر کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں ورنہ دیش کا ادکتر یوہ دیش کے راشتہ وادی لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ایسے برشتہ چار کرنے والوں کا اب اس دیش میں کوئی کام نہیں ہے ہاں دیش میں رہیں گے لیکن قانون کے حساب سے اور جو لوٹا ہے نشچت روپ سے وہ لوٹانا چاہیے کیونکہ دیش کی سمپدہ دیش کی پروپرٹی دیش کا جو بھی انہوں نے دھن لوٹا ہے وہ دیش وادیوں کا اس پر ادکار ہے کسی ایک پریوار کا ادکار کیسے ہو سکتا ہے اسی طرح ہم نے دیکھا ہے جڑی شڑی میں بھی یہ سسٹم چلتا ہے کہ پیڑی در پیڑی ایک پریوار کے لوگ آگے بڑھتے رہتے ہیں اور کس طرح سے راج نتک دل کا فائدہ لے کر وہ ادکانس بڑی بڑی پوشٹوں پر جمع ہوئے بیٹھے رہتے ہیں ان کو بھی لے کر بینا نام لیے موڈی جی نے یہ ٹپڑی کی ہے انہوں نے کہا کہ پریوار کی واد کی چھایا دیش کی کئی سنستاؤں میں ہے ہماری کئی سنستاؤں پریوار کے شاشن سے پرباویت ہیں یہ ہماری پرتبہ اور راشت کی چھمتاؤں کو نقصان پہنچاتی ہے اور برہشتہ چار کو جنم دیتی ہے موڈی جی نے بلکل اسپشٹ کر دیا کہ ابھی تک جو آپ نے ای ڈی کے دوارہ چھاپے ماری سنی ہے ابھی آپ حال ہی میں دیکھ رہے تھے کہ انکم ٹیکس نے مہاراشت میں ایک کیول ادیوگ پتی کے آن جب چھاپے ماری کی تو پتہ چلتا ہے کہ لگ بگ ساڑھے چھہس سو کروڑ روپے کی پروپرٹی اس نے عوید روپ سے اکھٹا کر رکھی دی اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ادیوگ پتی کی اینمیتہ سے اتنا پیسہ اگر سرکاری کھجانے میں جمع ہوتا ہے تو اگر سارے ادیوگ پتیوں کو ٹھیک سے چیک کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا ہے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ایک راج نتک نیتہ جو ٹی ایم سی کا تھا پچی بنگال کے اندر ہم نے پارچ چٹر جی کا معاملہ دیکھا کہ کس طرح سے کروڑوں روپے کی جس کی آمنی ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ لگ بگ پانچ سو کروڑ روپے سے ادھک کا یہ گھوٹالہ ہے اسی طرح ہم نے دیکھا مہاراشت میں سنجے راؤد پترہ چال گھوٹالہ ایک پریوار واد کے قارن سے اپنے مطر منڈلی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کے گریبوں کے حصے کا حق مار دیا گریبوں کی جھوپڑیاں خالی کرائی گئی چھوٹے فلیٹ خالی کرائی گئے آپ کو نئے بنا کر دیں گے اور وہ چڑھ گئے برشتہ چار کے بھیٹ اس طرح کی گھٹنائیں ہمیں دیش میں سننے کو ملتی ہیں تو موڈی جی کا بولنا یہ دکھا رہا ہے موڈی جی ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہوگا موڈی جی کا بھاچن جب کبھی پندرہ اغسط پہ ہوا ہے وہ دیش میں چیتاونی کے روپ میں ہوتا ہے اور اس کے بعد ایکشن تیج ہوتے ہیں موڈی جی پہلے سے کہتے ہیں کہ میں پہلے ہی چیتاونی دیتا ہوں اب لوگ سمل جائیں تو سمل جائیں نوٹ بندی کے پہلے ہی موڈی جی نے اسی طرح کا کچھ ہنٹ دیا تھا اور اس کے بعد نوٹ بندی کی تھی جن لوگوں نے سمیں رہتے ان سب بیوستہوں کو ٹھیک کر لیا تھا وہ بچ پائے اور باقی ڈوب گئے کنگال ہو گئے یا تو جیل کی سلاکوں کے پیچھے گئے ابھی جو موڈی جی نے بھرشٹا چار مکت بھارت کی بات کی ہے اس میں نشت روپ سے آپ جان لیجئے کہ اب آنے والے دنوں میں آپ کو کئی ایسے سمیدانک سستہ میں گھسپیٹ کیے ہوئے لوگ جو کی بھرشٹا چار کو بڑھاوا دے رہے ہیں ان کے اوپر بھی کاروائی ہو سکتی ہے اس ہنٹ سے ہمیں ایک بات تو پکا لگ گئی کہ اب جڑی سری میں بھی جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ابھی تک ہم نے دیکھا کس طرح سے وہ منمرجی کرتے آئے ہیں نپر شرما کے کیس میں ہم نے دیکھا کس طرح سے ٹپڑی کر دی بغیر سنوائی بغیر کچھ چارشیٹ کے اور ایک طرفہ فہنسلہ سنا دیا کہ نپر شرما اس کے لیے دوچی ہے اس طرح کے ججو کو اب نیانترت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ موڈی سرکار جرور قدم اٹھائے گی ایسا اس بھاشن سے ہمیں پرتیت ہوتا ہے جو سوتر ہیں ان کے انصار یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اب موڈی سرکار جوڈیسری کے مولبوت سسٹم میں بدلاو لانے کی کوشش میں ہے اور اب آنے والے دنوں میں وہ دیکھنے کو ملے گا کولیجیم کے سسٹم پر جو لگاتار سوال اٹھتے رہے ہیں اور میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ نیچلی عدالت میں جب پہلی بار کسی کو جج نیوکٹ کیا جاتا ہے وہ ایک بہت ٹف ایکجام دے کر وہ اس پرکشا کو پاس کر کے وہاں تک پہنچتا ہے جیسے ایک آئی ایس پرکشا ہے آئی پی ایس کی پرکشا ہے اسی طرح سے جوڈیسری میں جب آپ کو جج بننے کے لیے جانا ہے تو وہاں بھی اس پرکشا میں اتنا ہی بریٹرم ہے اور یہ سب چیزیں جو دیکھنے کو ملی ہیں اس کو لے کر اب موڈی جی کا جو بیان آیا ہے لگتا ہے آگے آنے والے دن ہمارے دیش میں نیا بدلاو لے کر آئیں گے انہوں نے ہم دیسواسیوں سے بھی ایک وعدہ لیا ہے اور وہ جو پنچ پرن لیے ہیں اگلے پچیس سال کے لیے انہوں نے کہا پہلا ہے وکسط بھارت ست پرتیسط گلامی کی سوچ سے آجادی وراثت پر گرب ایک تا اور ایک جڑتا اور ناغری کو کا کرٹب میں آپ کو یہ بتا دوں رسس کے جو سرسنچالک ہیں پرم پوجنیے موہن بھاگوت جی ان کا اگر آپ وقتب دیکھیں گے انہوں نے جو ہے ایک اسی طرح ستنتا دیوس کے کارکم میں انہوں نے بولتے ہوئے کہا ہے اور لگوگ یہی واقعے بولے ہیں موڈی جی نے بتایا کہ وکسط بھارت کا مطلب ہے ویکسین جیسے ہمارے دیش نے بنائی دھائی کروڑ لوگوں کو بجلی کا کنیکشن ابھی تک دیا گیا کھلے میں سوچ سے مکتی یہ مہیلاؤں کو اور پریوار والوں کو دی گئی سوچالے بنائے گئے اسی طرح یہ بھارت وکاس کی طرف بڑھ رہا ہے اگلے پچیس سال میں اس کو ست پرتیسط کرنا ہے اسی طرح دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ اسی طرح اب آپ جب تک یہ گلامی کی مانسکتہ سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک دیش وکاس نہیں کر پائے گا ہمارے دیش میں راجوں کی الگ الگ بھاشا ہے راج کے اندر بھی کئی بار جلے کی الگ الگ بھاشا ہے جلوں کے اندر کئی بار گاؤں کی الگ الگ بھاشا ہے اپنی بھاشاوں پر ہمیں گرب ہے اور گرب کرنا چاہیے ان بھاشاوں کے بڑھائی کے لیے ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں پریعتم رکھنا چاہیے لیکن سمپرک کے روپ میں یدی کوئی ایک بھاسا چنتے ہیں وہ بات الگ ہے لیکن ہمیں انگریجی بولنے میں گرب محسوس ہو یہ ہے گلامی کی مانسکتہ ابھی تک ہم نے دیکھا اگر کوئی اچھی فرانٹے دار انگریجی بول رہا ہے سماج میں اس کو زیادہ مان سمان ملتا ہے وہ بہت پڑھا لکھا ہے اور کوئی اگر ہندی میں بھاشا کر رہا ہے ہندی میں پترہ چار کرتا ہے سنسکرٹ بھاشا کا اپیوک کرتا ہے تو اس کو گریب سماج سے الگ تھلگ اس طرح کا ہمارا وچار رہتا ہے کیوں دیش کی جتنی بھاسا ہیں سب کا سممان برابر روپ سے ایک جیسا ہونا چاہیے یہی بہن بھاگوچ جی نے کہا اور یہی دیش کے پردھان منتری موڈی جی نے کہا اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے آنے والے سمیں میں چھتریہ بھاشاوں کو بڑھانے کے لیے تیجی سے کام کیا جائے گا راشتی ایس ویمت سے وقت سنگ اس کے لیے پہلے سے پریتن ہے پریتنشیل ہے سنگ کے جتنے شیویر ہوتے ہیں اور سنگ کی جو آگیاں ہیں وہ سب سنسکرٹ میں ہیں اس کے پیچھے کا وچار یہی ہے آپ یدی ناکپور میں جائیں گے جب ترتے ورس ورگ لگ رہا ہوگا تو آپ دیکھیں گے پورے دیش کے وہاں لوگ آتے ہیں اور سب ایک ساتھ ہکٹے ہو کر کھانا بیٹنا سونا ایک مہینے کا جو کرم ہے وہ اسی لیے کہ سمپرک کی بھاچہ ہندی سب کو سمجھ میں آتی ہے اور انگریجی کوئی نہیں بولتا ایسا نہیں ہے کہ کوئی کیرل کا آیا ہوا سوہم سوک ہے وہ اتر پردیس کے سوہم سوک کی بھاچہ نہیں سمجھ پا رہا ہے وہ کیرل کی نہیں سمجھ پا رہا ہے تو وہ انگلش کا استعمال کریں گے یہی دیش کے پردان منتری اور سنگ کے پرمک چاہتے ہیں اسی طرح انہوں نے بولا یہ جو ہے آپ کو دیکھنا ہے اپنی وراثت پر گرو کرنا ہے اپنی وراثت کو سنجھو کر رکھنا ہے اسی طرح موڈی جی نے بتایا کہ موٹا اناج موٹا دھان یہ ہماری وراثت ہے سنیقت پریوار ہماری وراثت ہے پریہ ورن کی سرکشہ ہماری وراثت ہے کیونکہ ہم ندیوں کو پہاڑوں کو پیڑوں کو پکچیوں کو سب کو سندکشت کرنے کے لیے ان کا پوجن تک کرتے ہیں سنگ کے سرسنچالک جی نے بولا اور انہوں نے بھی بولا ہے کہ اپنی وراثت جو ہے ہمارے دیش کی وہ ہماری کھیتی کس طرح سے ہم کرتے تھے جس میں راسائنی خاد کا اپیوگ نہیں ہوتا تھا لیکن آج ہم ادھک اور جلدی اتپاد کرنے کی ہور میں جہاں ویدیشی کلچر جا رہا ہے ویدیشی لوگ جا رہے ہیں ہم بھی اسی گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں اس سے سملنے کی جرورت ہے اور اسی لئے کہا گیا کہ یہ جو ہے ہمارا کرتب بنتا ہے اور اس لئے ہمارا کرتب ہے ناغریکوں کا کہ ہم آنے والی پیڑیوں کے لئے اچھا ان اپ جائیں کیمیکل مکت اور جس کو کہتے ہیں کہ آپ اورگینک کھیتی اس کو بڑھاوا دیں اسی طرح بجلی کی بچت کریں اور ایک جڑتا پر بل دیں تاکہ سرو سماج مل کر کے ساما جی سمرستہ کے ساتھ ایک ہو سکے کیونکہ ایک تا میں ہی بل ہے اتنا جرور ہے کہ مہدی جی کے اس سمپون بھاشن میں اور سنگ کے سرسنچالک مہن بھاگوچ جی کے بھاشن میں جو سمانتا ہے اس کا مطلب آپ سمجھئے کہ آنے والے پچیس سال یہ بہت ہی قیمتی ہے ہم سب یدی اس پنچ پرن کی طرف دھیان دیں گے اور سرسنچالک جی کے بولے ہوئے اتبودن میں یدی آپ دھیان دیں گے تب آپ کو پتہ لگے گا کہ اگلے پچیس سال میں ہمارے دیش کا بھوش نشت روپ سے جو پرن کیا ہے ان دو لوگوں نے ان تپسویوں نے تو نشت روپ سے مان لیجئے کہ یہ پرن لیا ہوا ان کا پورا جرور ہوگا کیونکہ یہ دونوں لوگ تپسوی ہیں اور بھارت ماتا کی سیوہ میں اپنا سروس سے ہوم کر کے لگے ہوئے ہیں ہم بھی ان دونوں مہانوباؤں کا ساتھ دیں ہمارے پاس جہاں بھی اپنی جتنی شمتہ ہے اس کے انسار چاہے تو آپ موڈی جی کے ویزن سے جڑیے چاہے سنگ کے ویزن سے جڑیے تاکہ دیش ویسو گرو سگر اتی سگر بنے پچیس سال کا ویزن ہے لیکن اگر ہم سبھی لوگ ایک جو ٹوکر ان دونوں سنگٹن کا ساتھ دیتے رہے دونوں لوگوں کا ساتھ ہم نے دیا تو نشت روپ سے یہ پچیس سال کے بجائے پندرہ سال میں بھی سنبھو ہے ہم اپنی آنکھوں سے نئے بھارت کو دیکھ سکیں گے بندے مہترم